مرکم بیک پرینڈز آج ہم بنائیں گے میٹھے چاول اس کے لئے ہمیں یہ سب سامان چاہیے یہاں پر ہم نے ایک کپ چاول لیے ہیں پہلے پانی گرم رکھئے اور اس میں جو بھیگے ہوئے چاول ہے وہ ایڈ کیجئے اب اس نے دھک کر اسی پرسنٹ کوکو ہونے تک پکائیں دیکھیں فرینڈز ہمارے چاول کوک ہو چکے ہیں بس ہمیں انہیں اتنا ہی پکانا ہے اب ہم انہیں چھان لیں گے یہاں پر ہم نے چاول کو چھان لیا ہے اب ہم اسی پین میں گھی لیں گے اس میں چار اور چار لانگ ڈالیں گے انہیں ہلائیں گے اب ہم جو ہمارے چاول ہیں وہ ایڈ کریں گے ان کو دیرے دیرے سے مکس کریں چینی ڈالیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں اب انہیں پھر سے دیرے سے مکس کریں گے اور کاجو کاجو بادام ڈالیں گے یہاں پر ہم نے ٹروٹی فروٹی لی ہے گرین اور ریڈ کلر کی وہ ڈالیں گے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں ڈالنا چاہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اب انہیں دیرے سے مکس کریں گے اور انہیں ڈھک کر پھر سے پکائیں گے جو ہماری چینی نے پانی چھوڑا تھا وہ تقریبا تقریبا سوک گیا ہے اب ہم اسے پھر سے ڈھک دیں گے دیکھیں سگر صرف بہت کم رہ چکا ہے اب ہم اس میں تین طرح کے فوڈ کلر ایڈ کریں گے ریڈ گرین اور ییلو پہلے ہم گرین ڈالیں گے پھر ریڈ ڈالیں گے اور پھر اورنج ڈالیں گے اب انہیں پھر سے دم پر رکھیں گے ہماری جو یہ کلر فول میٹھے چاول ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب انہیں دیرے دیرے سے مکس کریں گے دیکھیں پھرنس ہمارے جردہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی ڈیکوریشن کریں گے پہلے ہم اس پہ ٹوٹی فروٹی ڈالیں گے کاجو ڈالیں گے بادام ڈالیں گے اور جہاں پر ہم نے وائٹ اور پنک رسکولے لیے ہیں وہ ڈالیں گے اب رسکولے کی جگہ کوئی بھی آپ کے گھر میں مٹھائی ہو وہ یوز کر سکتے ہیں پاکستان میں زیادہ تر جو جردہ ہے وہ اسی طرح بنایا جاتا ہے آئی ہو فرینڈس آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اگر پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سکسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ٹھینکس فور ووچنگ